ملک کے مقبول ترین لیڈر پی ٹی آئی چیرون امراند خان کے سپریم کورٹ پہنچتے ہی عدالت کا مہت خوشگوار بن گیا سامات کے دوران چیف جسٹس عمر عطبندیال نے امراند خان سے مقالما کیا کہ سپریم کورٹ کی کسٹڈی سے اللہ کی برکت آئے گی ہمارے پاس کلم اور قانون کے علاوہ کچھ نہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے کپتان سے کہا دس لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے گپ شپ لگائیں پھر سو جایا کریں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے احکامات دیئے کہ سابق وزیر آدم عمراند خان کو ملکاتوں کی اجازت ہوگی اس وقت عدالت عمراند خان کے سیکیورٹی چاہتی ہے اسی دوران پی ٹی آئی شیئرون عمراند خان کا کہنا تھا میری درخواست ہے کہ مجھے بنی گالا جانے دیں سپریم کورٹ کے بائیس بنی گالا میں بھی برکت آ جائے گی کپتان کے مقالمے پر کمرائے عدالت میں کہہ کے لگ گئے عدالتی احکامات کے باوجود کراچی نے شیف جسٹس کے گھر کو غیر حانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویب شیخ کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا سنسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جار ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤ ایرفان بلو ایس ایس پی کیماری فیدہ حسین مو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ تھوڑے گئے شویب احمد شیف کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ فتم ہو جاتا نا ظلم بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے کا مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافر کرتا رہے گا موسیقی